بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ علیہ ویل اکاؤنٹنگ جس کا کوڈ ہے ڈیول سیون سیون اس کا می جون ٹو تھاؤزنڈ پیفٹین کا پیپر ٹو کرنے جا رہے ہیں پیپر ٹو کیسٹن نمبر ون سے لے کے تھری اور ریڈی ریکارڈڈڈ ہیں اور اس کے علاوہ کیمریج سپیسیمن پیپر اور ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین تک ونٹر اور سمر جتنے پیپر ہیں وہ سب آپ کو کراچینز اکیٹیو کی یوٹیوب چینل کی پلیلس پر فولڈر وائز گلیں گے اور پریکٹس کے لیے ایک اچھا خاصہ سفیشنٹ مٹیریل ہے اگر آپ پاس پیپر کی پریکٹس کر رہے ہیں اور کسی کی پیپر کے اندر آپ کو پرابلمز ہو رہی ہے تو آپ ریفر کر سکتے ہیں اس مٹیریل کو اور اس میں بڑے ایکسپلینیشن کے ساتھ کہ جو ایکزیمنر نے پوچھا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کو سولف کیسے کریں گے کیلکولیشن کیا ہوگی اس کی لوجک کیا ہوگی یہ سب ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے اور اس کے علاوہ آپ کو ریکووریبل ڈیٹس کا ایک پولڈر ملے گا جس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے کنسپچولی جس میں پرویزن فار بیڈ ڈیٹس کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ بیلنس اور کریڈڈ بیلنس سے ریلیٹڈ چیزیں کیا ہوتی ہیں ٹرائل بیلنس میں اگر بیلنس ہو اور ہم کیلکولیشن سے نکال رہے ہیں تو پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایجنگ اگر دی بھی ہے تو اس کی پرسنٹیج کیسے نکلے گی اس کی لوجک کیا ہوتی ہے وہ سب اس فولڈر کے اندر دو تین لیکچرز ہیں اگر آپ دیکھیں جا کے تو آپ کے کنسپٹس کلیر ہوں گے کریکشن آف ایررز کا ایک فولڈر ہے جس کے اندر ایررز دو قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ جس سے ٹرائل بیلنس ایگری نہیں ہوتا ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ اور سکریڈٹس جو ہے وہ ٹائب ایک نہیں ہوتی ہیں اور کچھ ایررز ایسے ہوتے ہیں جن سے ٹرائل بیلنس کے اگریمنٹ پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو یہ بھی اس فولڈر میں جا کے جو کنسپٹسولی میں نے لیکچرز ریکارڈ کر آئے تھے اگر آپ کو پرابلم میں تو ضرور دیکھیں جا کے منفکٹسرنگ ایکاؤنٹ کا اگر کنسپٹس کلیر نہیں ہے کسی بچے کا تو اس پہ بھی ایک فولڈر ہے آپ کو مل جائے گا پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ کے اوپر میں ایس لیبل اکاؤنٹنگ کے لیکچرز ریکارڈ کر آ رہا تھا تو اس میں ایک الگ سے فولڈر ہے ایس لیبل پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ اس میں ٹوم اینڈ جیری کا ایک کسٹن ہے جس میں بڑے بیسک قسم کے کسٹن ہیں جو کنسپٹس ہیں کہ اگر پارٹنرشپ اگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے انٹریس پانڈ رائنگ کیا ہوتی ہے انٹریس پانڈ کیا ہوتا ہے اور اگر یہ فارمل اگریمنٹ کے ایبسنس میں یہ تمام چیزیں کیسے اپلائی رہوں گی یہ پھر اس کے اندر آپ جا کے دو تین لیکچرز ضرور دیکھیں کومنٹ جیری والا خاص طور پر دیکھیں اس سے آپ کے کنسپٹس جو ہے وہ کلیے رہوں گے تو لیٹس سٹارٹ ہاں جب ہم اپنے لیکچر سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے بڑا سمپل ہے جس کے اندر فائننشل سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جو انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنشیٹ کی فیگرز آپ کو دی بھی ہوتی ہیں ان کا ریلیشنشپ آپ کو بیلڈ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ where your business is going whether it's making profit or lost direction is right اور you need to control certain things expenses آپ کے کنٹول میں ہیں liquidity کی کیا position ہے آپ اپنے کریڈٹرز کو پی کرنے کے لیے sufficient amount کا آپ کے پاس fund available ہے یا نہیں ہے inventory turnover کیا ہے inventory جو ہے وہ کتنی دفعہ آپ کر رہے ہیں over sloping کو آپ نے نہیں کر لی ہے تو these are all things which we calculate from different elements of the financial statements تو let's start question number 4 ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کرتا ہے question number 4 میں کہتا ہے zebra zebra provided the following information for the year ended 31st March 2015 کہ zebra جو ہے اس نے یہ information اور کو پروائیڈ کری capital آپ کو دیا ہوا ہے bank loan کہتا ہے post gen 2020 کو repayble ہوگا we are here in 2015 so it means 5 years کے بعد ہم اس کو almost pay کریں گے تو اس کا مقصد ہے long term loan ہے اور long term loan جو ہوتا ہے capital implied ہم کسے کہتے ہیں capital implied کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ return on capital implied normally پوچھتا ہے یہ اس کے اندر بھی اس نے پوچھا ہے return on capital implied میں ہم operational جو اپنی income ہوتی ہے operating income ہوتی ہے اس کو divide کرتے ہیں capital implied سے capital implied دو صورتوں میں نکالتے ہیں یا تو total assets میں سے current liabilities کو minus کر دیں minus current liabilities تو آپ کے پاس capital implied ہو جائے گا یا پھر آپ یہ کریں کہ capital آپ کو دیا ہوا ہے اس میں plus کر دیں non current liabilities تو ان ایدر بھی total assets میں سے بھی اگر آپ current liabilities کو minus کریں تو پھر یہی بچے گا capital اور non current liabilities اور اس سوال میں اسے non current liabilities آپ کو دیئے ہوا ہے bank loan اور capital دیئے ہوا ان دونوں کو جمع کریں تو یہ 50,000 actually آپ کا capital implied ہے اس کے بعد inventory آپ کو opening ڈی وی ہے first apparent 2014 کی اور inventory 31st March 2015 کی بھی آپ کو دیوی یہ ending inventory ہے cost of sales آپ کو دیوی ہے trade receivable آپ کو دیا ہوا ہے trade receivable current assets trade payable current liability اور bank overdraft آپ کو دیا ہوا ہے again bank کا پیسہ آپ پر نکلتا ہے کہ آپ نے اپنے account میں سے زیادہ پیسے bank سے نکال لیے this is called bank overdraft you have to pay to the bank تو markup دیا ہوا ہے markup ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ markup on cost ہوتا ہے ہمیشہ markup کا مقصد ہے جو بھی آپ کی cost of sales ہے اس کا 20% markup ہے اور اگر cost of sales کے اوپر یہ markup آپ add کر لیں تو آپ کی sales آ جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو cost of sales 125,000 بے ڈی بی ہے ڈی بی ہے یہ میری سیلز آ جائے گی ہے کیونکہ cost اور profit کو آپ add کرتے ہیں markup کو تو sales آ جاتی ہے تو 150,000 کی آپ کی sales ہے اس کے بعد کہتا ہے profit margin profit for the year to revenue profit for the year پورے سال میں آپ نے جو profit کمائے ہیں gross profit میں سے سارے expenses کو minus کرنے کے بعد جو profit آیا ہے کہتا ہے اس کا revenue سے جو link ہے وہ profit margin 5% ہے آپ کے پاس sales آ گئی revenue آپ کے پاس آ گیا ہے revenue کا اگر آپ 5% نکال لیں revenue 150,000 ہے 150,000 کا اگر آپ 5% نکال لیں تو 7,500 آتا ہے یہ 7,500 profit for the year آپ کے پاس آ گیا ہے profit for the year آپ کے پاس آ گیا gross profit آپ نے نکالا تو 25,000 اگر gross profit میں سے سارے expenses کو minus کریں تو profit آتا ہے یا gross profit میں سے اگر آپ profit for the year کو minus کرنے تو expense آ جائے گا تو یہ 25,000 کا gp ہے gross profit اس میں سے لیز کرنے آپ profit for the year جو آپ کے پاس 7,000 500 آیا ہے تو اگر آپ اس کو لیز کرتے ہیں 25,000 minus 7,500 you get 17,500 یہ آپ کے پاس expenses expenses کی figure آگے so you get the point کہ ہمیں different figures ھی بھی you just have to apply your concept جو آپ نے سیخے ہیں اور concepts بہت simple سینس کے اندر اب دیکھتے ہیں یہ مانگتا کیا ہے ہم سے کہتا ہے calculate the following for the year end 31st March 2015 31st 2015 کو یہ چیزیں calculate کرنے کو کہہ رہا ہے revenue calculate کرنے revenue ہم نکال بھی چکے ہیں revenue آپ کی دیوی ہے آپ کیسے نکلتے ہیں آپ کے اندر ایٹ کرتے ہیں آپ پرچیز کو اور اس میں سے یہ آپ کے پاس آجاتی ہے گوڈز آویلیبل فار سیل اس میں سے لیس کرتے ہیں آپ اینڈنگ انوینٹری کو جب لیس کرتے ہیں انوینٹری کو تو کیا آجاتی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آتی ہے کاؤسٹ آف سیلز یہ کاؤسٹ آف سیلز آپ کے پاس 125000 کی فیگر دیوی ہے اب آپ ریورس کلکولیٹ کریں آپ کو 15000 دیوی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نگ انوینٹری اور انڈنگ انوینٹری 35000 دیوی ہے تو آپ نگ انوینٹری آپ 14000 لکھ لیں آپ نگ انوینٹری 15 اور 35 تو 15 آپ کی اوپننگ انوینٹری ہے اور 35000 آپ کی انڈنگ انوینٹری پرچیز کی فیگر آپ کی غیب ہو تو دیکھیں کیا کرتے ہیں گوڈز آویلیبل فار سیلز میں سے انڈنگ انوینٹری کو مائنس کرتے ہیں تو کوسٹ آف سیلز آتا ہے اب یہ انڈنگ انوینٹری آپ کو دیکھو سیلز دیوی ہے 125000 اس میں پلس کر لیں آپ اینڈنگ انوینٹری کو تو یہ 160000 یہاں پر ایکچولی فیگر ہوگی ریورس 160000 میں سے آپ 35000 کو مائنس کریں گے تو دیکھیں وہ ہی کوسٹ آف سیلز آ گیا یہ جو 15000 ہے اس کے اندر آپ ایٹ کریں گے پرچیز کو تو 160000 آیا ہے اگر 160000 میں سے میں مائنس کر دوں اس 15000 کو تو یہاں 145000 آئی گیٹ یہ 145000 ایکچولی آپ کی پرچیز ہے ہی کیونکہ دیکھیں 15000 میں 145000 کو پلس کیا تو 160000 آیا 160000 میں سے 35000 کو مائنس کیا تو 125000 ہم نے ریورس کیلکولیٹ کر کے پرچیز کی فیگر نکال لی اس نے بھی یہی کر آیا 125000 کے اندر 35000 کو پلس کیا ہنڈنگ انوینٹری کو آفننگ کو مائنس کیا میں نے آپ کو کنسیپچولی پورا بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہی کلکولیشن ہو رہی ہے ایکسپینسز آلریڈی ہم نکال کر آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گروس پروفیٹ جو ہے 25000 تھا اور اس میں سے جو پرسنٹیج نکال کے پروفیٹ فردہ ایر آپ نے 7500 نکالا تھا وہی 150000 ریونیو کا 5% تو یہ 17500 آپ کا ایکسپینسز فردہ ایر آ گیا تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ والا پارٹ کر لیا کنسیپچولی اور بی میں آتے ہیں کہتا ہے کلکولیٹ تا پالوین ریشوز کریکٹ 2 to decimal places the previous year's ratios are shown in the last column previous year's کی figures رہے ہیں last column کے اندر آپ کو دیمی ہیں 31st March 2014 کی figures دیمی ہیں now we are going to calculate the ratios for 2015 then we will we will be comparing cancom compare کریں گے اور after comparing we will see where our business is going whether it's making I mean to say profit or where is the liquidity what is the return on capital implied business کے اندر کیا ہے اس کے ہمیں return کیا مل رہا ہے quick ratio ہمیں کیا ہوتی ہے دیکھیں gross profit margin کی ratio تو آپ کو بتاتی ہے کہ gross profit کی ratio 25.6% let's see up کیا ہوتی ہے gross profit ہمیں نکالا تھا 25000 gross profit تھا ہمارا اور revenue 150000 ہم نکال کر ہمیں ہمیں پتا تھا multiplied by 100 کرتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے gross profit divided by revenue multiplied by 100 so 25000 کو divide کیا آپ نے 150000 سے multiplied by 100 you get 16.67% screen comes 16.67% return on capital implied ہم نے 7500 net profit نکالا تھا ریڈرون capital implied میں آپ کو نکال کر بتایا تھا میں نے شروع کے اندر ہی کہ capital implied جو ہے وہ 50,000 ہے 40,000 اور 10,000 capital اور bank loan یہ capital implied ہے تو 50,000 کو آپ نیچے رکھ دیں ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈریٹ کر دیں what you get 7500 divided by 50,000 ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈریٹ you get 15% یہ 15% آپ کے پاس یہ والی figure آگئی net income divided by capital net income آپ نے ابھی نکالی ہے 7500 दिखेंगे 7500 अपने निकाली थी income 7500 आप वो profit 150,000 का जो आपने percentage निकाली थी 5% यह net income थी net profit वो पर रखता capital implied को कि नीचे रखता आपने कर लिया rate of inventory turnover पुछता है rate of inventory turnover क्या है rate of inventory turnover का turnover of inventory का मकसाद है कि inventory how many times the inventory was sold कितना वक्त लगा कितनी दफा भी कि यह साल के अंदर inventory उसका turnover कैसा रहा तो we have to see 2.82 times भी की 2014 के अंदर let's see इस दफा कितनी आती है तो inventory turnover का formula है cost of sales को ओपर रखते है cost of sales 125,000 है इसको divide करते है average inventory से average inventory का बाती है जब opening inventory और ending inventory को plus करके two से divide करें तो फिर average inventory आती है तो formula क्या बना है इसका कि cost of sales divided by average inventory cost of sales आपको दीवी थी 125,000 average inventory आपने निकाल ली और जब इसको करा तो five times आ गई है यानिन inventory जए five times आपकी inventory turnover five times हुआ तो जितनी ज़्यादा दफ़ा यह inventory बिखती है इसका मकसद है कि इतना अच्छा है business के लिए लेकिन depend करता है कि पैसा भी आपके पास आ रहा है over trading को आप नहीं कर रहे हैं over trading का मकसद यह हुआ कि आप माल तो पैसे चले जा रहे हैं लेकिन पैसा आपके पास नहीं आ रहा है जिसे इस बिजनिस को अगर हम देखें तो इसमें bank over draft है bank over inventory turnover का फार्मूला तो हमें बता रहा है कि inventory का turnover अच्छा है पहले आप two point eight two times inventory आपकी बिक्ती थी इस साल आपने five times पैसा कहा है पैसा फिर इस टक अप हो रहा है receivable के अंदर और पैसा आपके पास आने रहा है यादि आप ट्रेडिंग आवर ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके उन लोग को माल गेज रहे हैं जो time क्यों पैसे नहीं देते क्योंकि अगर वो time पर पैसे दे रहे होते तो फिर आ� को क्या रहे हैं आप है अभी आम इसकी अनलाइसिस करते हैं कुई क्या बताती है के एस टेस्ट अब कि यहादिर को विकरेश्ट आप ले प्रिपार घुए हुगा का आपके जो इन्वेंटरी हो गई इन्डिंक इन्वेंटरी क्योंकि उसे ठिकने में टायम लगता है उसको آپ کنس کرتے ہیں ending inventory کو تو باقی assets کو آپ current liability سے divide کرتے ہیں اگر اس سوال کے اندر ہم دیکھیں ہیں current assets ہمارے پاس دو تھے ایک trade receivable تھا اور ایک ending inventory تو آپ ending inventory ہم کوئی current ratio میں استعمال کرتے ہیں current ratio کا پارمولہ ہوتا ہے current assets divided by current liabilities یہ current ratio نہیں ہے کوئی ratio کا پارمولہ ہوتا ہے liquid assets divided by current liabilities liquid assets کیا ہوتے ہیں total current assets میں سے normally merchandise inventory کو اس کو minus کر دیتے ہیں تو یہاں صرف trade receivable ہے current liabilities البتہ دو ہیں ایک trade payable ہے جو آپ کو suppliers کو پی کرنا ہے اور ایک bank overdraft ہے جو bank کو پی کرنا ہے ان دونوں کو پلس کریں تو 100,000 بنتا ہے 25,000 کو آپ نے 100,000 سے divide کیا you get .25 to 1 normally اس کی standard ratio ہوتی ہے 1 to 1 کہ 1 dollar liability پی کرنے کے لیے you must have 1 dollar liquid assets جو اس صورت میں نہیں ہے پہلے پھر بھی last year پھر بھی بہتر تھی اس سال کچھ کم ہو گئی اگر اس کو ہم competitively دیکھیں تو ہماری جو gross profit margin ہے وہ کم ہو گیا 2014 کے اندر 25.61 percentage تھا اب یہ 16.67% ہو گیا اس کا مصد دو ہے یا تو یہ ہے کہ cost of sales کی جو مال آپ بیچ رہے ہیں وہ اپنے higher prices اس کے اوپر لیا ہے تو آپ کا profit margin کم ہو گیا یا تو یہ ہے کہ sales کی price آپ نے sales بڑھانے کے لیے increase کرنے کے لیے آپ نے اپنی price کم کر دی تو یا تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ یا تو cost of sales جو مال ہے وہ آپ نے higher price کے اوپر خریدا ہے یا پھر price increase ہو گئی ہے یا پھر revenue آپ کا last year کے مقابلے میں آپ نے اس طرح مال کم بیچا ہے تو یہ دو تین reasons ہو سکتی ہیں and it is alarming کہ the management has to see it کہ ایر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو fix کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ہم cost of sales پہ focus کریں کہ material کی purchasing جو ہے وہ low price کے اوپر کریں یا پھر sales کو دیکھیں کہ اس کی price کو بڑھائیں یا پھر sales کو ہم بڑھائیں return on capital implied interestingly یہ بڑھ گیا ہے پہلے 12% تھا 15% ہے تو اس کا مصد ہے کہ آپ کی جو net income ہے کہ expenses آپ نے اچھے طریقے سے control کیے ہیں کیونکہ gross profit میں سے جب minus کرتے ہیں expenses کو تو net income آتی ہے جس کو divide کرتے ہیں capital implied سے تو it shows very good thing کہ آپ نے expenses کو کافی اچھے طریقے سے control کیا جس کی وجہ سے یہ return on capital implied آپ کا بڑھ گیا یا ہو سکتا ہے کہ last year bank loan زیادہ ہو جو اس سال آپ کا capital implied کی figure کم آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ گیا لیکن یہ sign اچھی ہے rate of inventory turnover کا تو بڑا interesting ہے کہ یہ show کر رہا ہے کہ ایک اچھی ratio ہے کہ پہلے 2.82 times تھا 5 times ہے لیکن اسے بڑھنے کے باوجود بھی یہ show کر رہی ہے over trading اگر business کی ہم overall condition کو دیکھیں تو یہ مال big تو رہا ہے لیکن پیسہ کہاں جا رہا ہے this is the question which management should ask کہ where is the money اگر inventory بھی زیادہ بھی کی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں تو پھر کیا ہوا ہے پھر تو ہمارا جو جو liquidity ہے وہ position تو صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں liquidity تو آپ کی کم ہو گئی 0.25 آ گئی ہے یہی liquidity show کر رہی ہے کہ آپ کو اس area کو focus کرنے کی ضرورت ہے اور اس area یہ دو area جو ہے management کے لیے focus چاہتے ہیں کہ management needs to see seriously on the cost of sales اور sales revenue side اور پھر یہاں پھر یہ کہ inventory کو دیکھے گیا اس کا کیا ہو رہا ہے تو this is the analysis the management needs to focus on two critical areas inventory turnover is right return on capital implied is good but as far as the gross profit margin and quick ratio are concerned they are showing very negative trend and management needs to focus on these two points تو یہ آپ کا story تھی اس بزنس کی جو ہم نے discuss کری ریشوز آپ نے نکال لی ہیں commentary ہم دیکھتے ہیں کہ what is the commentary examiner کیا کہتا ہے بھائی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں profitability کہتا ہے یہ مانگ کیا رہا تھا آپ سے مانگ بھی یہی رہا ہے کہ آپ سے کہتا ہے comment on the changes to zewer's business over the two years under the following کے جو آپ کا zewer's ہے اس کے بزنس کو two years کے اندر آپ کو profitability پہ comments کرنے اور liquidity پہ comments کرنے تو profitability side gross profit percentage has decreased ہم دیکھ کر آرہے ہیں rate of return on capital implied has increased یہ بڑھ گیا ہے آپ کا selling prices have been cut to increase sales جو میں نے آپ سے کہا کہ selling prices ہو سکتا ہے اس نے cut کر دی ہوں sales کو بڑھانے کے لیے تو وہاں سے gross profit آپ کا کام ہو گیا expenses have been controlled ریڈیوز جو return on capital implied ہے اور جو gross profit ہے profitability ratios کلاتی ہیں اس لیے ایک جگہ پہ اس نے comments کیا ہے تو دو چیزیں شو ہو رہی ہیں کہ gross profit percentage جو ڈیکریز ہو گئی ہے return on capital implied بڑھ گیا return on capital implied بڑھ مقصد expenses آپ نے اچھے طریقے سے control کی ہے اور profitability کا مقصد ہے ایک چیز آپ بھی لکھ سکتے ہیں کہ higher price cost of sales یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے تو وہ اس میں ڈال دیں آپ liquidity بتاتا ہے quick ratio is deteriorated to a dangerous level 0.25 you just have 0.25 cents to pay 1 dollar liability to deteriorated inventory level increase substantially in the year 2.82 سے 5 times ہو گیا substantially increase हुआ liquidity bank overdraft so no cash to pay bank overdraft چل رہا ہے تو لیابیل ٹی کرنے کے لیے bank لینا پڑے گا یا bank پیسے کو use کرنا پڑے گا possible overtrading جو میں نے بات کری overtrading ہو رہی ہے کہ مال آپ ان لوگوں کو بیچ رہے ہیں جو provide you the goods and when you will not be getting the goods for reselling then how would you be able to surrounding your business so there is a fair chance of bankruptcy so management has to see these critical areas and needs to fix them یہ آپ کی کہانی ہو گئی inventory interpretation of financial statement کی ہوپ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا so take care exams are near بالکل آپ کے قریب آ رہے ہیں تو keep practicing and smiling and inshallah you will be getting A plus in your exam بلتے ہیں پر max lecture کی اندر take care اپنا بہت خیال رکے گا thank you very much for watching the video now please